ہیلو فرنڈز بیلکم تو میر چینل جائزہ ٹی وی دوستو یاک اور اس پر سوار ہو کر کھیلی جانے والی پولو کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں لیکن جنہیں معلوم نہیں وہ جان لیں کہ یاک بیل یا گائے جیسا مضبوط اور بڑا جانور ہے جو پاکستان میں سطح سمندر سے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر چترال اور گیگرے بتستان کے انتہائی سرد اور برف پوش پہاڑیوں کے چوٹیوں کے بیچ میں واقع وادی بروغل میں پایا جاتا ہے یہ جانور مقامی عبادی کے دودھ مکھن اور گوشت جیسی غزائی ضروریات پوری کرتا ہے اور یہ لوگ اس بھاری بھرکم اور مضبوط جسم والے جانور پر سوار ہو کر پولو بھی کھیلتے ہیں یا پولو کے میچوں کا انکات یہاں کے باسکیوں کے لیے جشن کی حیثت رکھتا ہے اور اسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بروغل چترال سے دو سو پچاس کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے لیکن روڈ ناہمبار کچھا اور پتھریلا ہے اس لئے یہ فاصلہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے جو لوگ شندور پولو فیسٹیول کے لیے گئے ہوں انہیں معلوم ہوگا کہ چترال کی تحصیل مستوج کے بزار سے شمال کی جانب شندور اور مغری کی جانب بروغل کو راستہ جاتا ہے راستے میں سیب کے باغات، شور مچاتے دریاں، خوبصورت جھیلیں اور برک پوشت فہار کی چوٹیاں تھکاوٹ کا احساس کم کر دیتی ہیں اس طرح ٹراؤٹ مچھلی کی تاثیر گرم اور یہ انتہائی تھنڈے پانی میں پائی جاتی ہے ویسے ہی یاک کا گوش بھی تاثیر میں گرم اور لذیذ ہوتا ہے یاک پولو کا دورانیاں چالیس منٹ ہوتا ہے پہلا ہاف تیس منٹ تک جاری رہتا ہے یاک اور گھوڑا پولو میں فرق ہے یاک سست رفتار جانور ہے اور اس کی سواری خطرناک ہے پروغل کے علاوہ دنیا بھر میں کہیں بھی یاک پولو نہیں کھیلا جاتا جس کے لیے یاک کو بھی خاص ٹرننگ دی جاتی ہے اس جانور کو پالنا اور اسے صداعنا یا اس کی تربیت کرنا محنت طلب کام ہے موسم گرمہ میں اس کے لیے گھاس پھونس جمع اور زخیرہ کرتے ہیں جس سے سرد موسم میں ان کا پیٹ بھرا جاتا ہے ایک سیاہ نے بتایا کہ ہم گجرات سے آئے ہیں یہ کافی مشکل ٹریک تھا ہم نے خاصہ پہلے بروغل کا یہ فیسٹیول دیکھنے کا منصوبہ بنایا تھا اور پلان کیا تھا کہ برمبر جھیل جائیں گے ہم پہلی بار یہاں یہ کھیل دیکھ رہے ہیں کبھی ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا یہ ایک مختلف کھیل ہے جسے دیکھنے میں مزہ آتا ہے ڈی سی او چترال نے کہا کہ یہ دور دراز علاقہ ہے اس کے باوجود پچھلے اور اس سال بھی خاصی تعداد میں یہاں سیاہ آئے ہیں یہاں خوشی میں رکس ہوتا ہے پولو کھیلا جاتا ہے فٹبال بھی کھیلا جاتا ہے یہاں کی خاص بات بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر یاک پولو کا احتمام ہے جو دنیا میں اپنی نویت کا واحد کھیل ہے پہلے مقامی لوگ پہاڑوں کی ڈھلوان پر یاک پولو کھیلتے تھے اور اکثر گین نیچے تدیا میں چلے جاتی تھی ان کے یاک بھی زخمی ہو جاتے تھے یہاں یاک مر بھی جاتے تھے اب کھیلنے کے لیے میدان بنا دیا گیا ہے اور چاروں طرف جنگلے بھی لگا دی گئے ہیں اور یوں یہ لوگ اور جانور زیادہ محفوظ ہو گئے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبائیں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو ساتھ کو دیکھنے کو ملیں اللہ حافظ